بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو پہلو پر دو ٹاپکس پر بات کریں گے ایک جو سعودی شہری ہیں جو سعودی لڑکے ہیں وہ کسی کیر ملکی عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو پہلو ہے اس میں جو سعودی ہاتون ہے وہ کیسے کسی کیر ملکی لڑکے سے شادی کر سکتی ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا یہ سعودی عرب نے ابھی خوشی دن پہلے اپنا قانون تبدیل کیا ہے شادی کے حوالے سے دونوں کی جو سعودی شہری اور گیر ملکی ہم ان دونوں پہ آج بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سعودی شہری ہیں جو سعودی شہری لڑکے ہیں وہ کسی گیر ملکی ہاتون سے کیسے شادی کر سکتے ہیں سعودیہ کی گیر ملکی سے شادی کا قانون سعودی عرب میں جو سعودی شہری ہیں وہ کسی گیر ملکی ہاتون سے شادی کا جو خوش مند ہوتا ہے ناظرین تو اسے وزایت داہلہ سے اس کی اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے شادی کے لیے جو سعودی شہری ہیں ان کو نو سی جو سعودی لڑکے ہیں ان کو نو سی حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو ریجسٹر کرنا ممکن ہوتا ہے اجازت کے بغیر نکاح ریجسٹر نہیں کرایا جا سکتا ہے یہ ان کا قانون ہے کہ جو سعودی شہری کسی گیر ملکی ہاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کو نو سی نازمی ہے اس کے بعد نکاح کو ریجسٹر کرنا ممکن ہو سکتا ہے اور اجازت بھی لینا پڑتی ہے نکاح کی اس کے بعد ہی یہ ریجسٹر کریا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے اور ہم اب بات کریں گے جو سعودی ہاتون ہے جو سعودی لڑکی ہیں جو کہ بہت ہی مشکل سعودی حکومت اجازت دیتی ہے ان کے حوالے سے بھی یہ قانون ابھی ریسٹلی چینچ ہوا ہے سعودی ہاتون سے شادی کرنے کی اجازت کے لیے گیر ملکی کا کریکٹر سیٹیفیکٹ بھی درگار ہوتا ہے جو سعودی ہاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں گیر ملکی ان کا جو لڑکیں ہیں گیر ملکی ان کا کریکٹر سیٹیفیکٹ یہ لازمی ہوتا ہے اگر کوئی سعودی ہاتون کسی گیر ملکی مرد سے شادی کی ہوائش مند ہے تو اس کے بارے میں بھی وزارت داہلہ سے اجازت کرنا ضروری ہوتی ہے جو کہ اس کا مرحلہ کافی دشوار ہے آپ کو آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو لڑکی ہیں ہیں جو سعودی شہری لڑکی ہیں وہ کسی گیر ملکی لڑکے سے شادی کرنا چاہے بھی تو اس کا پروسیجر ہی اتنا لمبا ہے کہ وہ خود ہی انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اتنے لمبے چکڑ میں کیا پڑھنا جس میں گیر ملکی کے چال جنن کے حوالے سے پولیس رکورٹ حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جو زیادہ سی بات ہے جو سعودی حکومت ہے جو سعودی پولیس ہے وہ اگر سعودی شہری لڑکی شادی کرنا چاہے کسی لڑکے سے گیر ملکی تو وہ لڑکے کے جال جلن بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جو کریکٹر سیٹیفیکیٹ ہے وہ بھی لازمی ہے اور اس کے بعد ہم موقع بتاتے چلنے کے نو سی کے لیے ترخواست بیجی جاتی ہے وہاں سے منظوری آنے کے بعد نکاح ریجسٹریشن کی کاروائی مکمل ہوتی ہے گیر ملکی سے سعودی کی شادی کے بعد گیر ملکی مردیاں ہاتون کو ماضی میں کچھ عرصہ بعد سعودی شہریت دینے کا قانون تھا یہ پہلے قانون تھا مگر کچھ عرصے سے ان میں ترمیم کر دی گئی ہیں ان میں جو کہ بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اب گیر ملکی مردیاں ہاتون وہ شادی کے بعد شہریت حاصل کرنے کے لیے کافی لمبا انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا بلکہ بہت زیادہ جدوجاہد بھی درکار ہوتی ہے ناظرین جس میں متت محکموں سے نو سی درکار ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو سعودی اگر ہاتون ہے کسی کیر ملکی مرد سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اتنا لمبا پروسیجر کر دیا ہے کہ یہ ہے ہی نممکن ٹھیک ہے اور جو سعودی جیسے کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو سعودی لڑکے ہیں وہ کسی کیر ملکی ہاتون سے اگر شادی کرنا چاہیں تو ان کا صرف پروسیجر ہے نو سی بس اگر کوئی سعودی خاتون کسی کیر ملکی مرد سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا پروسیجر آپ کے سامنے ہے آپ کو ہم نے بھی بتایا کہ اس کے لیے پھر لڑکے کو جو گیر ملکی لڑکا ہے اسے کریکٹر سیٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوگی پھر اس کے بعد این او سی کی ضرورت ہوگی پھر اس کے بعد اس کے جال چلن پولیس رپورٹ وغیرہ یہ سب کچھ دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد محکموں سے کئی زیادہ محکموں سے این او سی درکار ہوں گے اس کے بعد یہ ممکن ہوگا چار پروسیجر سے اس کو گزرنا پڑے گا لیکن یہ ناممکن تقریباً ناممکن ہے اتنا لمبا پروسیجر کون کرے گا اور کون سعودی لڑکی سے شادی کرے گا جو کہ سعودیوں نے جو سعودی گورنمنٹ ہیں انہوں نے اپنے بندوں کے لیے جو کہ شادی کرنا چاہے کسی گیر خاتون سے بلکل ہی ناممکن سی بات ہے کہ اتنا لمبا پروسیجر وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی حبر تھی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائقہ اظہار روٹی جئے گا السلام علیکم رحمت اللہ ببرکاتہ